اسلام علیکم ہم دو ویڈیو میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ریگولیزیشن ٹکنیکس کونسی ہوتی ہیں اور ہم کس ٹکنیک کو کس سیچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اب تک دو قسم کی ٹکنیکس دیکھ لیوئے ہیں ایک ریج ریگریشن ہم نے دیکھی اور ایک لیسو ریگریشن دیکھی ہے اور آج ہم جس ٹکنیک کی بارے ہم بات کرنے والے ہیں وہ الاسٹک نیٹ ریگریشن ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ الاسٹک نیٹ ریگریشن کس سیچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارا اس ٹکنیک کو استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہوگا چلیں شروع کرتے ہیں ہم تھوڑا سی چیزوں کو ریپیٹ کریں گے کیونکہ الاسٹک نیٹ ریگریشن اصل میں ہائیبریڈ فارم ہے لیسو ریگریشن نے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم جو ہمارے پاس چیز ہوتے اس کو ہم کم کر رہے ہوتے ہیں وہ سکویٹ ریزیجول تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ میں جو ہم لیسو پینلٹی ہے اس میں لیمڈا اور جو ہم آپ پاس ویریبلز ہوتے ہیں ان کو ہم ایبسلیوٹ کر کے استعمال کر ہوتے ہیں اس پینلٹی کے طور پر جس طرح کے ایکزمپل ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر ہم نے ہائیٹ پریڈک کر نہیں اور میرے پاس ویٹ ہے جین ہے اور سٹار ہے سوالو ریٹ ہے فار ایکزمپل ہی سب ہمارے پاس ویریبلز ہیں تو لیسو ریگریشن کیا کرے گا وہ ایبنجولی جو یوزلیس ویریبلز ہیں ہمارے پاس جو ہائیٹ کو اتنے اچھے طرقے سے پریڈکٹ نہیں کر پارے ان کی ایفیکٹ کو بالکل ہی زیرو کر دے گا اور ہماری ہائیٹ جو ہے وہ جو یوزفل ویریبلز ہیں ویٹ اور جین ان کی انفرمیشن پر ہی انحصار کرے گا پھر ہم نے یہ دیکھا تھا اس سے پہلے کہ ریج ریگریشن اصل میں اس کا سٹرکچر کونسا ہوتا ہے وہ بھی سکوائیٹ ریجولز کو ہی کم کرتا ہے لیکن ساتھ میں وہ جتنے پرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو سکوائیٹ کرتا ہے ساتھ میں لیمڈا کے ملٹیپلائی کرتا ہے اور وہ یہ سب چیزیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں ہائیٹ ویٹ جین اور ایج یہ سب چیزوں کو ان سب میں جب ہمارے پاس یوزلیس ویریبلز کم ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس زیادہ انفرمیشن ہے یہاں پر ہمارے پاس زیادہ انفرمیشن ہے ہمارے پاس ہے ان ٹرمز آف پرامیٹرز تو وہ جب زیادہ پرامیٹرز آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ڈیٹا کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو وہ شرنک کرتے تھا ان کی ایفیکٹ کو تاکہ ہم اچھے طریقے سے ہر پرامیٹر کا ایفیکٹ دیکھ سکیں جو ہمارا مین ٹارگٹ اس کو ہم پرڈک کرنا چاہتا ہے لیکن اب ہم جس زمانے میں ہے وہ ڈیپ لرننگ کا زمانہ ہے یعنی کہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ موجود ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کولم کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے کہ اس کا اصل میں ایفیکٹ ہمارا جو پرڈکٹر ہے جسے اس کو ہم پرڈک کرنا چاہتے ہیں اس پر ہو رہے کے نہیں ہو رہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا ہمارے پاس کوئی ٹیکنیک جس میں ہم لیسو اور ریج کو دونوں کو کمبائن کر کے لگا سکیں اس طرح کی سیچوشن میں پھر ہم کون سی چیز استعمال کریں گے جب میرے پاس ایسا لگ رہا ہے کہ useful variables بھی data کے اندر موجود ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ useless variables بھی موجود ہیں لیکن ہم پورے data کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھ پا رہے ہمیں نہیں پتا اس سیچوشن میں ہم کیا کریں گے یا لیسو استعمال کریں گے یا ریگریشن استعمال کریں گے تو جواب ہمارے پاس آتا ہے elastic net regression کی صورت ہے اب elastic net regression ایک hybrid regression کی form ہے جو کہ لیسو کو بھی استعمال کرتی ہے اور ridge کو بھی استعمال کرتی ہے اور اس کا جو structure ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ squared residuals کو بھی چھوٹا کرتا ہے plus لیسو regression کی penalty کو اور ridge regression کی penalty کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے یا ہم پر جو lambda ہے وہ ہر regression کی penalty کا لیدہ ہوگا یعنی کہ لیسو کی penalty کے آگے جو lambda لگا ہوئے وہ اس کا ہوگا وہ equal نہیں ہوگا جو ridge کی penalty ہے تو lambda 1 اور lambda 2 دونوں یہاں پر different values رکھیں گے اور یہاں پر جو variables ہیں obviously وہ تو same ہی رہیں گے ان کو ہم تبدیل نہیں کریں گے لیکن اگر ایسا ہو کہ lambda 1 ہم بالکل ہی zero کر دیں تو ہم elastic net regression بن جائے گے ridge penalty کو استعمال کرتے ہوئے ridge regression اور اگر lambda 2 zero ہو جائے گا تو ہم elastic net regression اصل میں ہو جائے گے ہمار پاس lesser regression اس کی penalty کو استعمال کرتے ہوئے اب اس page کے اوپر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو جو formula وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے یا پھر کسی جس کی کمی ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو exactly جو formula اس کی نوئیت تھی جس کو ہم discuss کر رہے تھے دو سے تین ویڈیوز میں وہ سمجھ آئیے کی نہیں آئے تو elastic net regression اس لئے ہمارے پاس بہت زیادہ کام کی ہوتی ہے کہ ہم اس میں دونوں lesso کی ridge کی properties استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ data کو جس میں بہت زیادہ variables ہوتے ہیں بہت زیادہ parameters ہوتے ہیں ان کو لے کر چل سکتے ہیں اور اپنا model صحیح طریقے سے ایک generalized way میں صحیح interpretation کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہ تین main regularization techniques جن کو ہم نے دیکھنا تھا اب next videos میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کون جیسے techniques جن کو استعمال کرتے ہیں ہماری modeling اور ہماری interpretation جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے مجھے دیں انجازت اللہ حافظ